السلام علیکم and welcome back to my channel it's me again سہریش from سہریش ایزی لائف کیسے آپ سب hope you are all doing great so آج ہماری طرف تو بہت بارش ہوئی ہے صبح صبح تو میں اٹھی ہوں تو باہر دیکھا تو بارش ہوئی تھی so آج ناشتے میں جو ہے میں سینیمن بنز بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور سانسات واشنگ بھی رکھ دی اپنی کپڑے بھی سانسات واش ہو جائیں مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ بس میں جو ہے سیٹڈے کو کپڑے واش کر لوں تاکہ سنڈے کو بچوں کے یونی فارم وغیرہ جو ہوں وہ آئرن کر سکوں بس اس کے بعد کپڑوں کو واشنگ میں ڈال کے ناشتہ کر کے سارا کچھ سمیٹ کے تو بس اب میں بچوں کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم انجوائی کر رہی ہوں اچھا لگتا ہے بچوں کو دیکھنا جب وہ کھیل رہے ہیں ان کی نئی نئی حرکتوں کو ابزرف کرنا ماشاء اللہ اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے اور کب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں جلتا سو آج میری بیٹی نے اپنی فرینڈ کی برث ڈے پہ جانا ہے تو بس میں اسی کے لیے اس کی ہیلپ کر رہی ہوں اس کی فرینڈ کا فرینڈ کا گفٹ ریپ کرنے کے لیے سو میرے پاس آکے کھڑی گی تھی جب میں گفٹ ریپ کر رہی تھی تو مجھے کہتی ہے ماما آج آپ ابھی آپ ویڈیو نہیں بنا رہی تو میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں وائل یو ور ریپنگ دے گفت سو شیز دیر ٹو میکنگ گا ویڈیو آف می جب میں گفٹ ریپ کر رہی ہوں گفٹ ریپ کرنے بھی ایک بڑا مشکل سا پروسس ہوتا ہے لائک مجھے بڑا شوق ہے اس طرح کی چیزوں کا اچھا لگتا ہے مجھے گفٹ ریپ کرنا یا دوسروں کوئی بھی اس طرح ڈیکوریشن کی چیزیں کرنا وہ مجھے کافی پسند ہے اور ویسے بھی میں اپنے گھر میں وائد بندی ہوں جس کو کبھی بھی کسی کی برڈے نہیں بھولی تو اس وجہ سے وہ گفٹ ریپ کر کر مجھے ایک اچھی خاصی پریکٹس ہے کافی اچھا یہ سکیل ہے جس کو بھی آتا ہو گفٹ ریپ کرنا کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو جو بلکل بھی اچھے سے گفٹ ریپ نہیں کر سکتے ایسے ہی بس ادھر ادھر ٹیپ لگائی اور ان کو لگتا ہے جی گفٹ جو ہے وہ ریپ ہو گیا ہے بٹ یا یہ میں نے ادھر اس کا گفٹ ریپ کر دیا تو بس اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کونسی بو لگانی ہے اس کے اوپر سو امیلیا کو جو ہے میری بیٹی کو یہ گولڈن بو اس کے ساتھ اچھی رگی ہے تو شی وانٹس کے میں یہ گولڈن والی بو اس کے ساتھ لگا دوں اس کے اوپر لگا دوں تو بس یہ میں نے اس کے اوپر جو گولڈن بو سٹک کر دینی ہے یہ جو گفٹ ریپنگ پیپر تھے یہ میں جب کرسیمس انڈ ہوا تھا اس کے بعد سے لگی تھی everything was on discount سو میں نے تب یہ لئے تھے میں نے اس طرح کے لئے لئے تھے جو پورے یئر یوز ہو سکیں سو بس اب بچوں کو تھا کہ ماما when we are getting ready for the party سو بس اب میں ان کو جو ہے وہ پارٹی کے لئے ان کو چینج کر دیا ہے اور بس میں اپنی بیٹی کے ہیئر بنا رہی ہوں لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے ان کو بڑے اچھے اچھے سے ہیئر سٹائل بنا سکتے ہیں میں نے کافی ان کی چیزیں جمع کی ہیں پینز اور پونیز اور ڈیفرن 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 کلپس کچھ میں جمع کر لیتی ہوں کچھ میری امی جو ہیں وہ پاکستان سے بہت ساری چیزیں ان کے لئے بھیج دیتی ہیں سو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیسے بچوں کی چیزیں ہیئر ایکسیسریز آرگنائز کی ہیں دو لیٹ می نو ایل شو یو دی ویڈیو کہ کس طرح بچوں کی چیزیں کو آپ آرگنائز کر سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں سو بس میں نے اس کا سائٹ سے پارٹیشن کی ہے بالوں کا اور بس اس کے بعد میں جو ہے وہ فرنچ بریڈ سائٹ والی جو میں بنا رہی ہوں اگر ایک کا دوسرا بنا اور ایک کا دوسرا تو دونوں کو بڑا اطراز ہوتا ہے جی آپ نے اس کا اچھا بنایا اور میرا اچھا نہیں بنایا سو میں کیا کرتی ہوں کہ دونوں کا ہیر سٹائل جو ہے وہ ایک جیسا بنا دیتی ہوں تاکہ کوئی کمپلین ہی نہ ہو کے اس کا اچھا بن گیا اور میرا اچھا نہیں بنا جیسا ہوں کہ اس نے گرین کلر کا سکرٹ پہنے تو بس اس کے ساتھ ہی میچنگ کر کے جو ہے وہ گرین کلر کی پونی ڈال دی نہیں ہے لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے ہر چیز میچنگ میچنگ ہو تو اچھی لگتی ہے اور چھوٹی سی بچیوں کو بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کیا چیز میچ ہو رہی اور کیا نہیں سو بس اس کی یہ پونی کر دی ہے میں نے اب میری جو چھوٹی بیٹی تھی اس کے زیادہ تو میں ان کے کپڑے بڑی بیٹیوں کے آئرن کر کے رکھتی ہوں لیکن چھوٹی والی کو جب بھی پنانے ہوتے ہیں اس کے میں ساتھ کے ساتھ آئرن کر دیتی ہوں تو بس اب میں علیشہ کے کپڑے آئرن کروں گی بس یہ جلدی سے میں نے اس کے کپڑے آئرن کر کے اس کو بھی چینج کر لینا ہے چھوٹی سی ہے علیشہ دو سال کی ہے لیکن اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس کی سسٹرز جو ہیں اس کی بہنیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور وہ ابھی تک ویڈی نہیں ہوئی سو وہ پھر فس کرتی ہے کہ اپنے کپڑے کھینچتی ہے کہ مجھے بھی چینج کرو سو بس میں ان کے اس کے کپڑے جلدی سے چینج کر کے اور پھر اس کو بھی ریڈی کروں گی آئی تینگ چھوٹے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں رادر دن جب آئرن کر رہے ہوں آئرن کر رہے ہوں آئرن کے بچوں کے کپڑے تو چھوٹے چھوٹے سے کہیں سے کبھی کہیں سے اتنا مشکل ہوتا ہے اس طریق کرنا سو بس اب میں نے اس کو اس کو ٹی شٹ بنا رہی ہوں فل سلیوز کیونکہ آج بھی تھوڑی سی سردی ہے اور ساتھ میں اس کو یہ جینز بناؤں گی گی اس کی نانو نے پاکستان سے بھیجی تھی بڑی کیوٹ سی جینز ہے ای ریلی لائک ایٹ اس کے اوپر لائک فرنٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ فرنٹ سائیڈ باٹم پہ جو ہے وہ فلاور ایمبروئیڈ ریویوی ہے کافی اچھا ہے سو بس اب ہم چلے گئے برڈے پارٹی کے لیے راستے میں جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی لائک بادل کافی آئے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں جیدر بچوں نے خوب انجوئی کیا بہت اچھے لیں گے ہم لوگ گئے تھے جم جائنٹ میں تو پارٹی وہیں پہ تھی تو بچوں نے خوب انجوئی کیا ہے خوب بچے کھیلے ہیں جتنا انہوں نے جم کیے دیفنیٹلی تھک گئے ہوں گے ہم واپس جائیں گے فائیو او کھلاک تک سو اچھی بات ہے تاکہ بچے اپنی ساری انرجی نکال لیں سو اب ہم واپس جا رہے ہیں ہمارے ہوں تو ویدر چینج ہونے کے نام ہی نہیں لیرہ پتہ نہیں کب سردی جائے گی چلیں آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیں پلیز ڈو سبسکرائب تو مائی چینل سی یو گائز لیٹر بائی